ہلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردی گمار آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چنل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی گاڑی کا جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے ان میں اگر آپ کا جو ہے اگلا ٹائر پھٹ جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کچھ ساودانی آپ کو برتنی چاہیے جس سے آپ صحیح رہ سکے آپ کی گاڑی بھی صحیح رہ سکے اور آپ کے سامنے کوئی درگٹنا نہیں ہو دیکھئے بات ایسی ہے کہ اگر ہمارا پچھلا ٹائر کوئی فٹتا ہے بڑی گاڑی کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو ٹائر دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر دو ٹائر رہیں گے تو اگر مان لیجئے ایک ٹائر ہمارا فٹ بھی جاتا ہے تو دوسرا ٹائر ہمارا بچ جاتا ہے تو اتنا لوڈ ہماری گاڑی کو پر نہیں آ پاتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بھاگے ایسے ہی ہوتا ہے اس میں بھی اور اگلے میں بھی تو آپ کو جو ہے اس طرقے کے ٹائر نہیں رکھنا ہے کبھی بھی اپنے اگلے ٹائر کے اندر کیسا کی جیسے آپ یہ ٹائر دیکھ رہے ہیں یہ ٹائر بلکل ہی گنجہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو یہ میں نے جو ہے آگے کی طرف سے اتار کے جو فلال ہی چڑھایا اس کو دس پندر دن ہوئے ہیں اس ٹائر کو چڑھاتے تو میں نے اس ٹائر کو چڑھایا کیونکہ یہ بہت ہی گنجہ ہوگا تو اس کے فٹنے کا کبھی بھی چانس ہو سکتا ہے گرمی کا ٹائم میں آپ جان سکتے ہیں کہ کتنی گرمی پڑتی ہے اگر اگلہ ٹائر پڑ جائے تو گاڑی کو کابو میں نہیں کیا جا سکتا کس طرح کیے جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ گمبیر درگٹنا ہو جاتی ہے اس کارن سے تو کیسے کچھ آپ اس کو جو ہے لیمٹ کر سکتے ہو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بعد میں گنٹی کو ضرور دبائیں تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں پھر کہ اس طریقے کا گنجہ ٹائر جو ہے کبھی بھی اپنے آگے کی سائیڈ نہیں چڑھائیں کیونکہ ان میں جو ہے آسانی سے کوئی بھی پیچ یہاں پہ لگ سکتا ہے پھر ٹائر آپ کا فٹ سکتے دیکھیں اس میں بلکل بھی ڈھڈیا یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گی تو میں نے جو ہے فلال ہی میں نیا ٹائر چڑھویا ہے گاڑی کے اندر تو یہ دیکھئے یہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نیا ٹائر بلکل نیا ٹائر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ میں نے دس پندرہ دن ہوئے ہے اس کو چڑھائے ہوئے کیونکہ بہت ہی گنجہ ٹائر تھا تو مجھے چڑھانا پڑا تو اب میں آپ کو بتاؤں کی اگر مان لیجیے یہ تو ہے سیدھی سائیڈ اور پرلی سائیڈ جو ہے رائٹ سائیڈ لیپٹ سائیڈ یہ دو سائیڈ ہوتی ہیں گاڑی کے اندر تو لیپٹ سائیڈ آپ کا جب بھی کبھی ٹائر فٹ جاتا ہے مان لیجیے تو اس کو ہم جو ہے مان لیجیے یہی ٹائر آپ کا فٹا ہے تو اگر یہ ٹائر ایک دم سے آپ کا فٹے گا تو جائر سی بات ہے کہ آپ کا ٹائر جب فٹے گا تب آپ بلکل ٹائر گرم ہو اور وہ ایک فل سفیڈ میں گاڑی میں چلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ کبھی بھی اپنی گاڑی کا جب ٹائر فٹتا ہے اگلا ٹائر جب بھی فٹے تو اگلا ٹائر فٹنے پر ایک دم سے انجن جو ہوتا ہے وہ اس گاڑی کو اسی طریقے دھکیلتا ہے تو اس سائیڈ فٹے گا تو اس سائیڈ ہی گاڑی ایک دم سے دبے گی اور آپ بھی گاڑی کہیں پر بھی تکرا سکتی ہے تو اس سے یہ گلتی سب سے زیادہ ہوتی ہے سب ہی سے ہوتی ہے مجھ سے بھی ایک بار ہوئی تھی پھر اس کے بعد میں نے کچھ منٹیمنٹ کر کے جو میں نے سوچا پھر اس کے بعد ایسی پروبلم نہیں آئی جب بھی آپ کا اگلا ٹائر فٹتا ہے تو ایک دم سے بریک بلکل نہ لگائے ہر بڑاٹ میں آپ اگر بریک لگاتے ہیں تو وہیں پہ آپ کا جو ٹائر ہے سلپ ہو کر بہت زیادہ اس کی سپیڈ جو ہے کنٹرول میں نہیں ہو پاتی ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو ریس کو جو ہے پیر سے ہٹا دینا ہے ریس کو بلکل نہیں دبانا ہے اور جو اپنا بریک ہے اس کو بھی نہیں دبانا ہے گارڈی کو سائیڈ میں لے جائیے اور دیرے دیرے جیسے ہی آپ کا ٹائر فٹتا ہے تو اس کی جو سلو ہو جاتی ہے بہت ہی سپیڈ اس کی سلو ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنی گارڈی کو روک سکتے ہیں کبھی بھی ہڑ بڑاٹ نہیں کرنی آپ کو اور جتنا ہوسکے گارڈی کو ایکسیلیٹر جو ریس ہوتی ہے اس کو زیادہ نہ دبائیں اور بریک بلکل بھی نہ لگانا ہے سائیڈ میں گارڈی کو لائیے اور دیرے دیرے آپ کی گارڈی کو بریک لگائیے سائیڈ میں گارڈی کو لائے کر کے تو یہ کچھ نولیج تھی اگر آپ کا اگلا ٹائر فٹتا ہے اور ہمیشہ ہوسکے جو اگلا ٹائر ہوتا ہے وہ نیا ہی چڑھوانا چاہیے آپ کو اور اپولو کا ٹائر آپ کو چڑھوانا چاہیے ریڈیل ٹائر آپ کو چڑھوانا چاہیے اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب کر کے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبائیں تو چلو دوستہ آج کے لئے جائن بندے ماتر ملتے کے نیسٹ ویڈیو میں